بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں یہ ہے مالواری سسٹم اور پرمننٹ سٹلمنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے مالواری سسٹم اور پرمننٹ سٹلمنٹ جو ہے اس میں کیا ڈیفرنس تھا یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے الگ تھے تو جو مالواری سسٹم ہے it was decided that the rate of revenue was to be واجت پریادی کری جو ریٹ آف ریوینو تھا جو ریٹ آف ریوینو جسے پیگ کر رہا تھا so it was پھر یہ چینج نہیں ہونے یہ چینج ہونے والا تھا پرمننٹی یعنی یہ پیراٹکلی پیراٹو پیراٹکلی یہ چینج ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہوتا یہ پرمننٹی فکس نہیں کیا گیا تھا تو جو پرمننٹ سٹلمنٹ میں under the permanent settlement the rate of revenue was fixed پرمننٹ سٹلمنٹ میں جو ریٹ آف ریوینو تھا اس سسٹم میں ریٹ آف ریوینو فکس کیا گیا تھا پرمننٹی یعنی ایک ہی بار اس کو fix کیا گیا تھا ایک ہی بار اس کو کوئی بتاحتیم نہیں اس میں نہیں لائے جا سکتی تھی اور سیکنڈ وان جو ماروارے سسٹم میں ریوینو جو ریوینو کلیچ کرنا تھا اس کے بعد کوپنی کو پے کے با تھا ڈی چار انواریج ہاریاتی یہ چار جو کے ہرمین کو دی گئی اسے ریوینیو کلیٹ کرنا تھا اس کے بعد کمپنی کی طرح پی کرنا تھا یہ کس کو کرنا تھا ویلیجہ فیرمین کو کرنا تھا یہاں پہ جو پرماننٹ سٹلمنٹ ہیں انتا پرماننٹ سٹلمنٹ تھی زمیندارز ویرگمنٹ تھی چارج آف کلیٹنگ ریوینیو جو راجہ اور طلق دارس تھے انہیں یہ زمیندار بنایا گیا اور انہیں یہ ریوینیو کلیٹ کرنا تھا اور پھر اس کے بعد جب وہ پیزنٹ سے کسانوں سے یہ ریوینیو کلیٹ کرتے اور اس کے بعد اس کو کمپنی کی طرف یہ پی کرنا تھا تو یہ ان میں دفرنس ہے جو مالواری سسٹم ہے اس کو یہ کب ایفیکٹ میں آیا یہ ایٹین ٹوانٹی ٹو میں جو پرماننٹ سٹلمنٹ ہے جو پرماننٹ سٹلمنٹ ہے یہ انٹیوز ہوا نائنٹین نائنٹی تھری میں تو یہ جو مالواری سسٹم ہے مالواری سسٹم اور مالواری سسٹم آپ نے دیکھا یہ سٹم ہے اس میں مالواری اس سٹم نہیں تھا جو پرماننٹی فکس تھا جہاں پ اخجان تسنی تی 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 وہ ہیڈمن ک کو دی گئی اور اس میں مالواری سسٹم موجود ان Clot dalam amplited لائنڈی تیم میں یہ اس میں ڈیفرنس تھا تو آپ اس کو اچھے سے یار کر لیجئے مشاہ اللہ کل کن